دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انسانی دماغ کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ انسانی دماغ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ کے فردر کچھ حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں دماغ کے سب سے بڑے حصے کے بارے میں جسے فور برین کہتے ہیں فور برین کا حصہ سیریبرم ہمارے چلنے پھرنے بولنے اور سوچنے کے اس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے فور برین کا یہ حصہ تھیلمس ہوتا ہے جو کہ سینسری انفرمیشن کو رسیب کرتا ہے مثال کے طور پر جب جسم کے کسی حصے میں درد ہو یا ہم کسی گرم چیز کو پکڑ لیں تو ہمارے جسم میں موجود سینسری نیورونز یہ میسیج کو دماغ کے حصے تھیلمس کے پاس لے کے جاتی ہیں جو کہ اس میسیج کو ڈیٹیکٹ کر کے واپس ہمارے ہاتھ کو میسیج بیٹا ہے اور یہ سارا عمل تقریباً ایک سیکنڈ کے بھی سوویں حصے میں ہوتا ہے بے شک ایسی نیاب تخلیق کی قدرت صرف ہمارے رب کے پاس موجود ہے چلیے اب بات کرتے ہیں میٹ برین کے بارے میں جو کہ دماغ کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے میٹ برین جسم میں ہونے والی تمام ریفلیکسز مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے مثلا جسم میں ہونے والے کسی بھی کام کا جوابی عمل میٹ برین کنٹرول کرتا ہے اب اگر کوئی دماغ کے سب سے بڑے عصے کے بارے میں بات کرے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ فور برین کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اگر دماغ کے سب سے چھوٹے حصے کے بارے میں بات کرے تو بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ میٹ برین کے بارے میں بات ہو رہی ہے چلیے اب دماغ کے تیسرے حصے ہائنڈ برین کے بارے میں بات کرتے ہیں ہائنڈ برین ہمارے سونے اٹھنے اور سانس لینے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ کا 60 فیصد حصہ فیٹس پر مجتمل ہوتا ہے اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کون سا فروٹ ہے جو انسانی دماغ کی طرح دکھائی دیتا ہے اگر جانتے ہیں تو کومنٹ ووکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تا کہ ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں